اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے پیسے یونو مائلیمیزی شانہ دی اور آج آپ سے بہت ہی اہم بات کرنی تھی تو میں نے کہا ہے میں آج کروں آپ سے بات کہ آپ دنیا میں جہاں مرزی جائیں جہاں مرزی جائے کہ تلیم حاصل کریں لیکن آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ پاکستان آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے آپ نے یہاں پہ آنے واپسی آنے اور اس ملک کو آگے لے کے چلنے ہم سب کو پتایا کہ جس طرح کے اس ملک میں حالات ہو گئے ہیں جس طرح کی کنڈیشن ہو گئی ہے اس ملک میں سروائیو کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گئے لیکن یہ ہمارا ملک ہے ہم نے ہی اس کو آگے لے کے جانا ہے اب جہاں مرزی جائیں نالیج اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور آپ جہاں مرزی جا کے نالیج حاصل کریں جہاں مرزی دنیا کے جس مرزی کونے میں جائیں لیکن اس ملک کے لیے اس ملک میں واپس آئیں اس ملک کو آگے لے کے ہم نے جانا ہے یہ ملک ہماری ذمہ داری ہے اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دی ہے سب سے بری بات ہے کہ یہ ہماری مادری جو ہے زبان ہے یا ہمارا جہاں پہ ہماری پدائش ہے وہ ملک پاکستان میں ہے وہ رہنماں وہ ہوتا ہے لیگر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو برے خواب دکھاتے ہیں اور خواب دکھانے کے بعد خود ان کو لے کے چلتا ہے ساتھ لے کے چلتا ہے سب بہترین جو رہنماں ہے وہی ہے جو لوگوں کو پہلے خواب تو دکھا لیا لیکن ان کو ساتھ لے کے چلتا ہے تو میں عمران خان صاحب کا بیان سن رہا تھا تو انہوں نے یہ باتیں کی ہیں کہ آپ لوگوں کی پاکستان سمہ داری ہے آپ دنیا میں جہاں مر رہی جائیں جہاں مرزی تریمی حاصل کریں لیکن اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اپنے ملک میں واپس جانا ہے ہم نے اپنے ملک میں جا کے اپنے ملک کے لیے ترقی کے لیے کام کرنا ہے مجھے پتا ہے کہ اس وقت جس طرح کے حالات ہیں بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے ایک گریب کے لیے یا ایک امیر کے لیے امیروں نے بھی اپنے جو بزنس ایج کو سیل کیا اور ادرکنگیں چلے گئے ہیں کیونکہ اس ملک میں سروائیو کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے لیکن اس بات کو بھی نہ بھولیں کہ یہ ہمارا اپنا وطن ہے اور ہم نے ہی اس کے لیے کچھ کرنا ہے تاکہ ہمارے ملک کا کچھ بلا ہو آپ کو یاد ہوگا میں کل ایک پشتون کا بیان سن رہا تھا کہ پاکستان میں جو پشتون ہے جس کے ساتھ پشتون کا لفظ لگا ہوگا اس کو دیشت کر نوٹ کرتے ہیں وہ جب ازادی کا کوئی دین آتا ہے تو وہ اپنے کوئی ڈی پی بغیرہ وہاں پہ افغانستان کے تصویر لگاتے ہیں یار وہ تصویر افغانستان کے لگا رہا ہے تو کیا وہ اس ملک سے گتاری کر رہا ہے کیونکہ ان کے ساتھ تقریباً چالیس سال پرانا تقریباً ان کے ساتھ تعلق ہے کوئی تعلق اتنی جلدی ختم تو نہیں ہو سکتا تو اس بات کی فکر کریں کہ آپ لوگ اس ملک کے ساتھ کیا کریں یہ جو پیڑیم حکومت آئی سی سولہ منتھ اس نے کام کیا ہے سولہ منتھ میں اس ملک کو تقریباً تیس سال پیچھے لے کے چلے گئے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو ہمارے ملک پر رحم کرے باقی جس طرح کے حالات ہو گئے ہیں میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں سروائیو کرنا بہت مشکل ہے لیکن پھر بھی ہم صبر کا دامن نہ چھوڑیں اللہ تعالی انشاءاللہ بہتر کرے گا اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازتوں کے اللہ حافظ